اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے ناظرین میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلا ایک آن کا بٹن دباہ لیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ بحال رہے آج کی اس فیڈیو میں ہم بات کریں گے نیوروجینک بلیڈر کے حوالے سے آپ اس کو مسانے کا فالج بھی کہہ سکتے ہیں مسانے کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں اور نیوروجینک لور یورینری ٹریکٹ ڈس فنکشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مسانے کے اندر بہت سارے مسلز اور نرو ہوتی ہیں جو کہ مسانے کو سکیڑتے ہیں اور اس کو بھلاتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں اس کے مسل کو تو اس کا دماغ اور مسانے کے درمیان جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ نرو کے ذریعے ہوتی ہے مثلا جب ایک آدمی کو پشاب اس کے بلیڈر کے اندر جمع ہو رہا ہوتا ہے تو دماغ ان مسلز کو بلیڈر کے مسلز کو ریلیکس ہونے کے لیے کہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر یورین جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ایک خاص مقدار اس کی یورین کی بلیڈر کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو بلیڈر کے اندر جو نروز ہیں وہ دماغ تاک ایک پیغام پر جاتی ہیں اور اس طرح حادت ہوتی ہے مریض کو یورین کی اور دماغ جو ہے وہ واپس ایک میسج مسانے کے نروز کی طرف بیجتا ہے اور مسانے کے جو مسلز ہیں ان کو کنٹریکٹ ہونے کے لیے سکرنے کے لیے ٹائٹ ہونے کے لیے کہتا ہے تو جب وہ مسلز ٹائٹ ہوتے ہیں تو پریشر کی وجہ سے یورین جو ہے وہ ڈرین ہوتا ہے اور خارج ہوتا ہے اگر اس کمیونیکیشن کے اندر جو مسانے کے اندر جو نروز ہیں جو مسلز ہیں ان کے اندر اور دماغ کے درمیان رابطہ اگر جو ہے وہ کسی وجہ سے سلو ہو جائے خراب ہو جائے مثلا دماغی کمزوری کی وجہ سے دماغ کی کسی مرض کی وجہ سے ریڈ کی ہڈی کے اوپر چول لگنے کی وجہ سے اور اسابی کمزوریوں کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ مسانے کے مسلز کے جو ٹائٹ ہونے اور ریلیکس ہونے کا جو فنکشن ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے نیورو جینک بلیڈر جو ہے اس کا مسلہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی اس میں مسانہ جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا بار بار یورن آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اوور ایکٹیو بلیڈر جس کو ہم کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسانے کے جو مسلز ہیں وہ زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ بار بار سکڑتے ہیں اور پھر اصل میں یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو نروز اور مسلز جو ہیں ان کے اندر جو ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے ایک ربط ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا مسل اگر ویک ہو گئے ہیں تو میسج دماغ کی طرف اگر آیا ہے تو مسلز اس کو فوری طور پر اس پر عمل نہیں کرتے تو اس لیے یہ وجہ ہوتی ہے تو جب مسانہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے تو تھوڑا سا یورن بھی اگر مسانے کے اندر آ کے جمع ہوتا ہے تو مریض کو جو ہے اس کی یورن کی حاجت ہو جاتی ہے پھر بار بار یورن آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یورن آتا ہے اور اس کی ارچنگ جو ہے وہ بہت سڈن ہوتی ہے اچانک مریض کو باگ کر جانا پڑتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے یورن جو ہے وہ اسکیپ ہو جائے گا اور نکل جائے گا دوسری اس کی قسم جو ہے وہ ہے انڈر ایکٹیو بلیڈر انڈر ایکٹیو بلیڈر میں کیا ہوتا ہے کہ مسانے کے جو مسل کنٹریکٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یورن جو ہے وہ باہر خارج ہوتا ہے وہ ان کے اندر کمزوری یا خرابی پیدا ہو جاتی ہے ویکنس پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے مسانہ جو ہے وہ اوور ڈسٹینڈڈ ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے اور جب مریض کو حاجت ہوتی ہے تو یورن کے سٹارٹ ہونے میں کچھ اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی مسل پوری طرح کنٹریکٹ نہیں ہو پاتے اور یورن کو بار دکیل نہیں پاتے جس کی وجہ سے مریض کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو اپنے پیٹ کے نچلے والے اسے کو مسانے والی جگہ کو دبانا پڑتا ہے اور اس کو پلپیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو تھوڑا سا تھبکنا پڑتا ہے تو پھر جا کے اس کا یورن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یورن کی جو دار ہوتی ہے وہ بہت بریق ہو جاتی ہے کمزور ہوتی ہے یعنی فیبل سٹریم جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہت بریق دار کے اندر جو ہے نا وہ یورن خارج ہوتا ہے پھر اس کی اگر میں وجہات کی بات کروں تو اس میں یہ آ جاتا ہے مریض جس کو اگر شوگر ہوگی ملٹیپل سکریروسز کا مسئلہ ہوگا اوور ایکٹیو یا انڈر ایکٹیو مسانے کا مسئلہ ہے سٹروک کا اگر کوئی پرابلم ہے یا اس کی ریڈ کی اڈی پر کوئی چوڑ لگ گئی ہے فالج ہو گیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیپیتھی میں اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو ناظرین ہومیپیتھی کے اندر نیوروجینک بلیڈر کے لیے مسانے کے فالج کے لیے مسانے کی ویکنیس کے لیے ایک سو تیرہ سے زیادہ میڈیسن ہیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں لیکن آج میں تین میڈیسن آپ کو ایسی بتاؤں گا جو کہ بہت زبردست ہیں ٹاپ رینگ کی میڈیسن ہیں اور اکثر اوقات یہ بہت اچھا کام کر جاتی ہیں تو سب سے پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے آرنی کا آرنی کا میڈیسن جو ہے یہ اگر کمر پہ چوڑ لگی ہے اگر دماغ پہ چوڑ لگی ہے سر کے اندر چوڑ لگی ہے یا دماغ کا مثلا سٹروک کا مسئلہ ہو گیا ہے شریعانوں کے اندر بلڈ کلوٹنگ ہو گیا ہے کوئی کلارٹ آ گیا ہے تو آرنی کا بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کلارٹ کو ڈیزال کرتی ہے اور خون جو جمع ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے اور جو دماغ اور بلیڈر کے دنمیان کمیونیکیشن کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو بحال کر دیتی ہے خاص طور پر اگر پارچولیشن کے بعد ڈیلیوری کے بعد کسی عورت کا مسانہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا کسی وجہ سے اور اس کے مسل جو ہیں یا اس کی نروز جو ہیں وہ تھوڑا ڈیمج ہو گئی ہیں تو یہ میڈیسن ان کو بہت جلد بحال کر دیتی ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اوور ایکٹیو بلیڈر اگر ہے یا انڈر ایکٹیو ہے تو دونوں کے لیے یہ کام کرتی ہے اور مریض کو اس میں حاضر جو ہے وہ بہت سپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے وہ مریض کو جلدی سے باگ کے جانا پڑتا ہے اور بعض کا دیسہ ہوتا ہے کہ اگر انڈر ایکٹیو ہے بلیڈر تو پھر مریض کو انتظار کرنا پڑتا ہے کافی دیر بیٹھ کے پھر کہیں جا کے جو ہے وہ یورن سٹارٹ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن آ رہی ہے وہ ہے کاکولس کاکولس میڈیسن جو ہے یہ بھی نیوروجینک بلیڈر اور مسانے کے فالج کے لیے مسانے کے کمزوری کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر اگر اس کے ساتھ قبض ہو تو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور شعب کی حاجت جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے یہ بھی اس میں ایک خاص بات ہے پھر مسلز اور سنسری نرو جو ہیں ان کے اوپر اس کا بہت اچھا اثر ہے اگر ان کا فالج ہے یا کمزوری ہے تو یہ اس چیز کو بہت بہتر کر دیتی ہے اگر نرو امپلس جو ہیں وہ سست ہو گئی ہیں تو کافکولس جو ہے یہ اس کو بہت جلد بحال کر دیتی ہے اور تماغ اور بلیڈر کے درمیان کمیونکیشن کو بحال کر دیتی ہے تیسری نمبر پہ جو میڈیسن آ رہی ہے وہ ہے کالیفاس کالیفاس میڈیسن جو ہے وہ اساب کے لیے مسلز کے لیے نروز کے لیے بہت ہی مشہور میڈیسن ہے جو کہ عام دور پر استعمال ہوتی ہے اور اگر نیوروجینک بلیڈر کا مسئلہ بچوں کے اندر ہے یا بڑے لوگوں میں ہے تو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے بچوں میں اکثر اوقات مسانے کی کمزوری ویکنیس اور فالج کی وجہ سے نیوروجینک بلیڈر کی وجہ سے بیڈ ویٹنگ کی جو ان کے اوپر عادت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا مسانہ کمزور ہونے کی وجہ سے جو یورن کو کنٹرول نہیں کر پتا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کی نروز اور مسلز کے دمعان کوارڈینیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان کا ربط آپس میں ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ایسا سلسلہ ہو تو کالیفاس جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے بوڑے لوگوں میں اگر مسانے کا فال جائے تو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرے گی تو ناظرین یہ تمام میڈیسن جو تینوں میڈیسن جو ہیں یہ آپ تھرٹی پٹینسی ٹو انڈر یا ون ای پٹینسی میں اپنے ڈاکٹر کے مشفرے سے لے سکتے ہیں اگر اس سلسلے میں آپ کوئی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس کریں ہم انشاءاللہ ضرور اس کا جواب آپ کو دیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی ڈاکٹر محمد سیر الوی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسلام علیکم